اسلام علیکم ویوز میں ہوں عرفان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوہ ماسٹر سسٹم کی کمیالوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فانڈ بلاگ کے اندر کا حصہ اور پیراگراہ بلاگ کے اندر کا حصہ آج اس حصے میں ہم پڑھیں گے کہ فانڈ بلاگ میں ہم فانڈ کو کیسے بڑا سوٹا کر سکتے ہیں بورڈ کر سکتے ہیں اٹین کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں یا اپر کے سلور کے سکے بارے میں پڑھیں گے اور پیراگراہ میں کچھ پیراگراہ کی سینٹنگ کے بارے میں جانے گے تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہے اور بیسک چیزیں میں بتانے والا ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کو پاس نہ کریں فول دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پریکٹس جاری رکھیں پریکٹس کرتے رہیں پریکٹس سے مطلق یہ ہے کہ بار بار اس کو کریں اور یہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے تو دوستو میری کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپیسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائی کریں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور انہوں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سوڑا دوستو بینہ ٹیمز آگئے میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر لے جاتا ہوں ایم ایس ورڈ پر جی تو دوستو ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پر آگئے ہیں یہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ اوپن ہے ہم اس میں آج فانڈ بلاک کا پڑھنے گوانے ہیں تو فانڈ بلاک کے بارے ہمیں میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں آگے یہ جو پیراگرہ پلاک ہے تو اس سے ویڈیو بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے چلو دوستو شروع کرتے ہیں اس کو فانڈ بلاک میں ہم سب سے پہلے اپنا کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر لیا یہاں پہ میں کچھ ہیڈنگ کے طور پر بھی استعمال کر لیتا ہوں یہ میں نے کچھ ہیڈنگ استعمال کر لیا اس کو میں فانڈ دے دیتا ہوں چوبیس بولڈ کر دیتا ہوں دوستو اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس فونٹ ہے اس میں ہم فونٹ چینج کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ فونٹ جو میرا پسندیدہ وہ ہے ٹائم نیو رومن میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں جس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس کا ہی یہ فونٹ جیل کرے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بہت سارے فونٹ کی لسٹے کرنے نظر آ رہی ہے دیکھیں سارے کی سارے فونٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ فونٹ ہے اور یہ سارے فونٹ جو ہیں آپ کو ایم ایس ورڈ میں ساتھ نہیں ملیں گے یہ تقریبا 600 کے آگے پیچھے 600 کے آگے پیچھے فونٹ میں نے اپنے خود کے ایڈ کی ہوئے ہیں جس میں میں نے خود بھی فونٹ بنائے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے نیٹ سے ڈاؤنڈر کی ہے کچھ میں نے پے کی ہے خریدے ہوئے ہیں ٹیک ہے نا تو یہ جو فونٹ آپ کو 600 لے کرنا آپ میں ریویو ہیں آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے کمنٹ کریں کہ سارے ہمیں یہ فونٹ چاہیے ہیں اور اپنی ای میل سینڈ کریں تو میں آپ کو یہ فونٹ 600 کے 600 فونٹ ہی میل کر دوں گا سینڈ کر دوں گا فری میں جتنے بھی فونٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں کئی فونٹ جو آپ کو یہ دکھو یہ جو فونٹ ہے یہ فونٹ بہت مفید ہے اس کی ضرورت پارتی ہوتی ہے جب آپ کسی کا نمبر دیتے ہیں کسی کو تو ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح کتنے زیادہ فونٹ ہیں جو میں نے خود کے ایڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو فونٹ بلاک تھا ہمارا اس میں یہ ہم سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا مرضی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو بائی فارٹ آپ کے پاس بہتر آ رہا ہے بہتر آپ فونٹ لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نمبر دے لیں تو میں نے ایک سو بائیس نمبر دے دیا یہ ایک سو بائیس نمبر کا ہو گیا لیکن چونکہ پہ یہ فارٹ ہمارے پاس یہ ہی آتے ہیں تو ہم اسی پہ ہی اتفاق کریں گے کہ یہ ہمارے پاس اتنا ہی رہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا فونٹ ہے یہ اتنا پیارا نہیں لکھ رہا گا تو ہم ٹیم بیورم میں ہی جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ فونٹ جو ہے اس کے بھی چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے کلک کرتے جائیں اور یہ اٹھے جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپرکیس لوہرکیس استعمال کر سکتے ہیں یہ تو بائیٹ فارٹ آگیا اور لوہرکیس میں سارے کے سارے چھوٹی فونٹ ہو گئے ہیں یہ سمال لیٹر ہو گئے ہیں سارا کے سارا اس میں اور یہ اپرکیس سارے کے ساری یعنی ٹیپٹل لیٹر آپ کے لکھے جائے جائے ہیں اسی طرح یہ پہلا حرف چھوٹا ہوگا ہر ورز کا پہلا حرف چھوٹا ہوگا دوسرے بڑے ہوں یہ دیکھیں ان میں پہلا لفظ چھوٹا اور دوسرے بڑے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو میں سندھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری یہاں پہ ہم نے اس کو لوہرکیس کیا چھوٹے ہوگئے ہیں اپرکیس کیا بڑے ہوگئے ہیں اور کپٹل لیٹر میں کیا تو یہ ہر ورڈ کا پہلا لیٹر بڑا ہوگیا اور یہ ٹوگل کیس جو ہے یہ دیکھیں پہلا لیٹر چھوٹا اور دوسرے بڑے ہوگئے ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھا جائے گی اچھا تو یہ ہماری فارمیٹنگ چینج کرنے کے لیے یعنی ساری ساری ڈیل کرنے کے لیے یہ جو چیز ہے یہ ختم ہوگئے دیکھو فونٹ بھی نہیں رہا بولڈ بھی نہیں رہا اور سیل بھی نہیں رہے وہ رہا تو یہ ساری ساری ایک وقت میں ہی ختم گیا بھی چھوٹا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کا یود کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ جو بھی چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو نیچے پیوی میں نظر آ رہا ہے وہ کلر آپ کا بنتا نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کلک کریں گے وہ ہی فونٹ آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح آپ اپنے فونٹ کو بھی کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہ کسی ہائی لیٹ کو ہائی لیٹ کرنے کے لیے کسی ہائٹنگ کو یہ کلر کیوز کریں تو یہ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اس ہی طرح آپ اس میں یہ جو سٹیر ہے یہ دوزر دس میں آیا پہلے رہے سٹیر نہیں تھا اس میں آپ اپنے ٹیکس کو اوٹ لینڈ دے سکتے ہیں کلر چین کر سکتے ہیں سارے سارے یہ دیکھیں اوٹ لینڈ کا کلر یہ دیکھو میں یہاں پہ اوٹ لینڈ کے لیٹ کوئی بڑھ لے لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کا اوٹ لینڈ کی کلر جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اوٹ لینڈ میں بلہ کر دیتا ہوں جتنی چاہے جو بھی کلر میں چاہوں وہ اوٹ لینڈ کر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو فیل کر سکتا ہوں یہ دیکھیں سارے کی سارے جو ہے مکمل ہو سکتی ہے اسی طرح آپ آپ اس کو سپرسکٹیپٹی کوئی لفظ آپ نے دیکھا مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ دیکھتا ہوں یہاں پہ سیکنڈ سیکنڈ کو آپ نے کر دیا ہے اس میں یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپر سکرپٹ ہو گئے وہاں کیا سکورٹی لگی گیا اس وجہ سے یہ خود بہت سے کر دیا ہے ورنہ یہ بائیل فارٹ جو ہوتا ہے اس طرح ہی آتے ہیں آپ نے اگر ان کو سپر سکرپٹ میں جانا ہے تو یہاں پہ تہنے سپر سکرپٹ ہو جائیں گے اس کا آپ نے انڈر سکرپٹ چکا دیا ہے یا سب سکرپٹ کر سکتے ہیں سپسیٹ کر سکتے ہیں یہ سابن بڑی آکھیں اور یہ جل کرنے کے لیے یہ انڈرلین کرنے کے لیے یہ جیسے یہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے تو ہم اس کو انڈرلین کر سکتے ہیں اٹیلنگ کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں ایک وقت میں تین اور چاروں چیزیں ہم کٹھی بھی رکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بولڈ بھی کیا ٹیلنگ بھی کیا اور انڈرلین بھی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا کلر بھی ہم چینڈ کر سکتے ہیں اور جو اس میں تو کوئی اچھی چیز نہیں جو میں بتانے والی ہے لیکن میں اس میں ایک آپ کو اور چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو چھوٹا سا گراب جنڈ کرنے والی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں بتانتا ہوں اس میں یہ تو وہ ہی ہے آپ کو تو سوفیسسکیل یعنی کہ آپ کی جو یہ سپیس ہے اتنی چاہیے یہ جو سپیس ہے آپ کی اتنی چاہیے تو یہ سپیسنگ کے بارے میں ہیں اور یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ یہ پرویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں یہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ ایکسپینٹڈ کرنے سے آپ کے لفظوں کا در مینی فیصل ہے یہ حرف نہیں ہوتے جو دی ای ایس ڈی 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 ڈ یعنی کہ یہ جو لفظ ہیں یہ آپ کو مزید جو ہے نا بڑے چھوٹے کرتے ہیں ان میں فاصلہ بڑھ جائے گا اس میں اس کا مزید فاصلہ بڑھانے کے لیے آپ یہاں سے اس کا یعود کر سکتے ہیں مزید آپ نے مدی سے جتنا مدی رکھتے ہیں ہر ایک لفظ کا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں یہ نیچے پریوں میں نظر آ رہا ہے اور اس کو میں جب اوکے کروں گا یہ ساری چیز میں یہاں پہ اکلائی ہو جائے گی دیکھیں ٹھیک ہے میں کنٹرول دیس سے واپس جاتا ہوں اور اس کے علاوہ ہم اور بھی اس میں کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میں بتائی دوں یہ جو کیپنگ پوزیشن ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے یہ بلاک اس کے متعلق ہیں ٹھیک ہے اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں اگر یہ آپ نسالی سیٹنگ اسی طرح رکھنی ہو یعنی یہ کلر یہ سیٹنگ جو ہماری ہوئی ہے جی طرح فاصلہ ہے تو بھائی فالٹ بھی یہ رکھ سکتے ہیں سیٹنگ جو فالٹ کر دیں تو یہ ہی رہے گی آپ کی ہر مہنے میں یہ ہی آئے گی ٹھیک ہے تو ایڈوانس میں جا کے کچھ چیزیں تو آپ میری فونٹ میں یہی چیزیں سارے کی ساری وہی ہیں بولڈ کر سکتے ہیں ریگولر رکھ سکتے ہیں سیل بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں فونڈر چینج کر سکتے ہیں ریگولر رکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں ہم نے کی تھی وہی ہیں ٹھیک ہے یعنی کچھ اور چیزیں لینے کہ یہ جو ہم نے انڈرلین تو نہیں کیا یہ انڈرلین کیا ہوا ہے نا تو اس کے بارے میں نے یہ جو انڈرلین کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انڈرلین آ جائے گی اس کی نان کرتے ہیں پیراگراف ہے اس میں تو ضرورت نہیں پڑتی یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس میں اور کوئی مجھے چیزیں نظر نہیں آتی جو میں سمجھاؤں اور آج میں نے اس فونڈ بلا کو پڑھایا اور سمجھایا آپ اس کو ٹریکٹس کریں اور مزید اس میں پریکٹس کر کر کے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی بار بار اس کی پریکٹس کریں آگے نہ بڑھیں پلیز آپ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ فیادہ مند ہوگا ٹھینکیو فر واشنگ اپنا خیارہ کی گیا اسلام علیکم ٹھینکیو فر واشنگ ٹھینکیو فر واشنگ